اردو دنیا کے معزز ناظرین نئے ویڈیو میں خوش آمدیر ناظرین فرانس سے بڑی خبر آگئی طیب اردگان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو زندہ درگور کرنے کا فیصلہ فرانسیسی صدر کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا میکرون ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگا ترکی کے صدر نے فرانس کے خلاف پورے یورپ سے ٹکڑ لے لی اگر چوبیس گھنٹے میں اسلام مخالف اقدامات نہ رکے تو فرانس دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا اردگان کا دنیا بھر کے مسلمانوں کو پیغام بلاخر باطل کے مٹنے کا وقت آ گیا ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گی کہ دوہزار تئیس میں کون سے یورپی ممالک ترک سلطنت میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور گستافانہ خاکو کی دوبارہ تشہیر پر اب فرانس کو اسلامی ممالک کی عدالت میں کن مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلد ہی سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو ورس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کرتے ہیں ناظرین فرانسیسی صدر کو بیٹھے بٹھائے لینے کے دینے پڑ گئے ترکی کے ساتھ جاری لفظی جنگ عملی جنگ میں تبدیل ترک صدر نے اپنے نبی کی ناموس کی خاطر ایسا قدم اٹھا لیا کہ یورپی یونین کی پاونیاں بھی کسی کام نہ آئیں فرانسیسی صدر ترکی کے آگے ہر طرح سے بے بس ہو گیا دوہزار تئیس کے اہداف میں شامل ایسا کون سا حدف ہے جس نے فرانسیسی صدر کے پاؤں ترے سے زمین نکال دی ہے اور وہ حلکان ہو کر اسلامی ممالک سے منتے کر رہا ہے ترک صدر نے میکرون کو کن جرائی میں ملوث قرار دے کر قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے لمحہ با لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کرنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ مینول میکرون نے ترکی پر الزام آئیت کیا کہ وہ اپنے نیٹو اتحادیوں کے بارے میں جارحانہ موقف اپنا رہا ہے میکرون نے کہا کہ اگر ترک صدر اپنے اتحادیوں کا احترام کریں تو یورپی اور نیٹو ممالک کے ساتھ تناؤ کم ہو سکتا ہے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے میکرون نے شام لیبیا اور بہرہ روم میں ترکی کے حکمت عملی کی مضمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ترکی اپنے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے میکرون کی جانب سے فرانسیسی استاد کے قتل کے بعد سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ تناؤ کو پرسکون کرنے کی کوشش بھی کی گئی جس پر اس کا کہنا تھا کہ گستا خانہ خاکو کے پیچھے فرانس حکومت کی پشت پناہی صرف ایک افواہ ہے جس میں اس کا کہنا تھا کہ گستا خانہ خاکو کے پیچھے فرانس حکومت کی پشت پناہی صرف ایک افواہ ہے جبکہ ایسا کوئی بیان فرانس حکومت کی جانب سے نہیں دیا گیا خیال رہے کہ میکرون نے حال ہی میں ازاد یرائی کے قانون کو بدلنے سے انکار کر دیا تھا جس کے تحت فرانس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا خانہ خاکے شائع کی گئے میکرون نے اپنے بیان میں کہا کہ میری خواہش ہے کہ چیزیں جلد ہی ٹھیک ہو جائیں اور تناؤ کی صورتحال ٹھیک ہو جائے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ترک صدر فرانس کی بیزتی کرنے سے گھریس کریں یورپی یونین کے قوانین کا احترام کریں اور فرانسیسی صدر کے خلاف قانونی کروائی کی دھونکی واپس لیں میکرون کا کہنا تھا کہ حال یا زلزلے کے بعد فرانس کی جانب سے ترکی سے تازیت کی گئی ہے اور ہر ممکنہ مدد بھیجنے کی پیشکش بھی کی ہے دوسری جانب فرانسیسی صدر میکرون نے شام میں ترکی کی مداخلت کو نیٹو اتحادیوں کے لیے حیرت اور الجاریت قرار دیا اور کہا کہ انکرہ نے مشرقی بہرہ روم میں جارہانہ روئی اکتیار کرتے ہوئے کسی بھی پابندی کا احترام نہیں کیا فرانس اور ترکی کے مابین اس سے قبل بھی یونان کے مسئلے کو لے کر اتناو چل رہا تھا جو گزشتہ ہفتے اس وقت عروج پر پہنچا جب اردگان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ کھا کے شائع کرنے پر میکرون کو ذہنی علاج کرانے کا مشورہ دیا اردگان کے اس بیان کے بعد فرانس نے انکرہ میں اپنے صفیر کو ایک ہفتے کی مشاورت کے لیے واپس بلالیا صفیر نے بینل قومی میڈیا کو بیان دیتے ہوئے بتایا کہ ترک صدر اردگان کی جانب سے فرانس میں قتل ہونے والے استاد کے خلاف مضمت کرنے کی بجائے اس کو سراہا گیا صفیر نے بتایا کہ ترکی کی طرف سے روان ہفتے نائس کے ایک چرچ میں مارے جانے والے پادری کے بارے میں بھی غیر واضح مضمت کی گئی ناظرین ترک صدر کی بے باقی اور دلیرانہ بیانات نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے یورپی یونین نے ایک بار پھر ترک لیڈرشپ کے بیانات اور دوسرے ملکوں میں بیجا مداخلت کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یورپی یونین کے رہنماؤں کی طرف سے ترکی کے اشتیال انگیز رویے پر کڑی تنقید کی گئی ہے تاہم دسمبر تک ہونے والے یورپی یونین کے اجلاس تک ترکی کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا یورپی کانسل کے صدر چارلز میشل نے ویڈیو کے ذریعے یورپی سربراہ جلاس کے بعد اعلان کیا کہ ترکی کے خلاف پابندیوں کا پیکیج تیار ہے جسے فوری طور پر نافذ کیا جائے گا یورپی کمیشن کے صدر نے کہا کہ کمیشن نے اقتصادی پابندیاں مرتب کرنے کا کام شروع کیا ہے یہ پابندیاں فور استعمال کے لیے تیار ہیں فرانس چاہتا ہے کہ یورپی یونین اپنے فرانسی سیہ منصب ایمانول میکرون کے خلاف ترک صدر رجب طیب اردگان کی حملے کے پاس منظر کے خلاف پابندیاں آئیت کرے میشن نے کوویڈ نائنٹین کے پھیلاؤں سے نمٹنے کے لیے یورپی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے وقت پریس کانفرنس کے اقتطام پر ایک مقتصر تقریب کے دوران کہا کہ ہم مشروع کی باہرہ روم میں حالیہ یک طرفہ ترک اقدامات کی مضمت کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ترکی کی اشتعال انگیزی اور بیانبازی پوری طرح ناقابل قبول ہے انہوں نے اکتوبر کے آوائل کے سربراہی اجلاس کے دوران یورپی یونین کے اس فیصلے کی طرف توجہ دلائی پچھلے سال سے ترکی اور فرانس کے تعلقات آہستہ آہستہ خراب ہوئے ہیں خاص طور پر شام، لیبیا اور مشرقی بہرہ روم میں ترکی کی مداخلت کی وجہ سے ترکی اور یورپی ملکوں کے درمیان اقتلافات بڑھتے جا رہے ہیں کمیشن نے اقتصادی پابندیاں مرتب کرنے کا کام شروع کیا ہے یہ پابندیاں فوری استعمال کے لیے تیار ہیں ناظرین تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے گستا خانہ کھاکو سے متعلق واضح موقف اپناتے ہوئے کہا کہ ہمارا جواب وہی ہے جو اہل مدینہ نے دیا تھا تالا البدر آلینہ ٹویٹر پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس پر ترکی کے صدر کا کہنا ہے کہ مکہ مدینہ ایشیا افریقہ یورپ سمیت پوری دنیا اور تمام جہانوں اور زمانوں کو شرف بکشنے والے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملوں کے سامنے پورے صدق و اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارے لیے عزت و شرف کا مسئلہ ہے یاد رہے کہ فرانس میں اسلام مخالف نفرت انگیز بیانات اور اقدامات کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے پوری دنیا میں مسلمان اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں نہ صرف احتجاج بلکہ فرانس کی مسنوات کا بائیکارڈ بھی کرنے کا اعلان کر رہے ہیں ترک صدر رجب طریب اردگان نے یوم جمہوریہ کی مناسبت سے جاری اپنے ویڈیو پیغام میں ملک میں اور بیرون ملک میں مقیم تمام شہریوں کو یوم جمہوریہ کی مبارک بات پیش کی ہے انگا کہنا ہے کہ میں اس موقع کی خوشی میں شامل ہر ایک کا دل سے شکر گزار ہوں اور اعلان جمہوریہ کے ستانوے سال کے موقع پر جنگ انجات کے تمام دولیروں اور جمہوریہ کے بانی مصطفیٰ کمال عطا ترک کو عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتا ہوں ترک صدر نے کہا کہ ایک ایسے دور میں کہ جب ہم جمہوریہ ترکی کے قیام کی سوئی سالگرہ منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں ہمارا دوہزار تئیس کے اہداف تک رسائی کا سفر بھی ان تیاریوں کے ساتھ ساتھ جاری ہے انہوں نے کہا کہ آج ہم بیس سال پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ طاقتور ہیں ہمارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہے انشاءاللہ اپنے ملک کو دوہزار تئیس کے اہداف پر پہنچا کر ہم اپنے علاقے اور دنیا میں ایک بلکل نئے دور کا آغاز کریں گے یاد رہے کہ ترکی کے صدر الجبتہی بردگان نے یورپ اور بالخصوص فرانس میں بڑھتے ہوئے اسلامفوفیہ سے متعلق کہا کہ یورپ ایک بار پھر سلیوی جنگیں شروع کرنا چاہتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق انکرہ میں اپنی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپنٹ پارٹی کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ میں لوگوں کے بارے میں کچھ بھی کہنا پسند نہیں کرتا جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جسارت کی ہے ہم وہ قوم ہیں جو نہ صرف اپنی بلکہ دیگر مذہب کی اقدار کا بھی احترام کرتے ہیں لیکن ہماری اقدار کو مسلسل انشانہ بنایا جا رہا ہے دوسری جانب طرف ال جبتہ یہ بردگان نے استاخی خانہ خاکو کو دوبارہ تشہیر کرنے پر فرانس کے خلاف ضروری قانونی اور صفارتی کاروائی کا اعلان کر دیا ہے غرم کی خبرصہ ادارے کے مطابق توہینہ میز خاکو کی دوبارہ تشہیر پر ترکی کا فرانس کے خلاف بڑا اقدام سامنے آیا ہے ترک صدر ال جبتہ یہ بردگان نے فرانس کے خلاف صفارتی اور قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا ترک صدر نے دوست ممارک سے بھی موہم کا حصہ بننے کیلئے اقدامات اٹھانے کی درخواست کر دی ہے رجب طیب اردگان نے چارلی حیبڑو کے اقدام کو محص اشتیال انگیزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ فرانسی سی جریدے کا مقصد صرف ترکی اور اسلام سے عداوت ہے انکرا کے اٹارنی کے مطابق صدر رجب طیب اردگان کے خاکی کی اشارت کے خلاف جریدے کے مدیر آلہ ایڈیٹر انجیف اور خاکہ بنانے والے کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ووٹس اپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں